دوستو سواگت ہی آپ کا ایک پار پھر سے جہاں دوستو بولیوڈ کے ہٹ مشین کہیں چانے والے اکشے کمار کی اس سال ایک اور فلم گوڈ نیوز ریلیز ہو چکی ہے اور دوستو ہم اس فلم کا بڑی بے سبری سے انتصار کر رہے تھے دوستو آپ کی جانکاری کے لیے سب سے پہلے خوشکبری آپ کو یہ بتا دوں کہ فلم جیسی ہم سمجھ رہے تھے گوڈ نیوز اس سے کہیں بڑھ کر نکلی ہے اور یہ فلم باکس آفیس پر دھمال مچانے والی ہے راج مہتا کے نردیشن نے بنی ایک کومیڈی ڈواما فلم ہے جو ہسانے کے ساتھ ساتھ رولاتی بھی ہے اکشے کمار اور کلینہ کپور کی جوڑی بھی سالوں بعد ایک ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملی اور اس سے پہلے یہ جوڑی گپ اریز بہک بھی دیکھنے کو ملی تھی اس کے علاوہ اس میں دل جی دوسنچہ اور کیارا اڈوانی کو پہلی بار سکینشیٹ کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اب دوستو کرنٹ زہور اور اکشے کمار کی نرمانے بنی اس فلم کو قریب تقریبا تقریبا پچاس سے پچپن کروڑ روپے کی بجٹ میں بنایا گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ فلم گوڈ نیوز 2019 میں آئے اکشے کمار کی چوتھی فلم ہے اس سے پہلے اکشے کمار کی کیسری ہاؤس فل فور اور مشن منگل ریلیز ہو چکی ہے جو باکس آفیس پر لگاتار زبردست طریقے سے سفل ہوئی اب دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ ترہ نادرش نے بھی فلم گوڈ نیوز کی تاریف کرتے ہوئے تقریبا فور سٹار کی ریٹنگ دی اور فلم کو ایکسیلنٹ بتایا اب اگر بات کریں فلم کے باکس آفیس کلیکشن کی تو دوستو جس طرح کی کومیڈی فلم ہے یہ فلم باکس آفیس پر پہلے ہی دن کمال کر چکی ہے اور فلم نے پہلے ہی دن انیس کروڑ چالیس لاکھ روپے کی اپننگ کی ہے جہاں دوستو جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہی کہ ہاؤس فول فور نے انیس کروڑ آٹھ لاکھ روپے کی اپننگ کی تھی ہاؤس فول فور کا ریکارڈ توڑتے ہوئے گوڈ نیوز نے انیس کروڑ چالیس لاکھ روپے کی اپننگ کی ہے اور فلم کا دوسری دن کا یعنی کہ آج کا اگر باکس آفیس کلیکشن کی بات کریں تو فلم آج اور بھی زیادہ اچھال مارنے والی ہے آج تقریباً فلم کمانے والی ہے پچیس کروڑ روپے فلم کا دو دنوں کا کلیکشن ہونے والا ہے تقریباً تیتالیس سے پینتالیس کروڑ روپے کے آس پاس دوستو جو کی بہت بڑی بات ہے اکشری کمار کی یہ فلم بھی گوڈ نیوز تقریباً دو سو کروڑ سے اوپر کا کاروبار کرنے والی ہے اور فلم ہونے والی ہے بلوک پاسٹار